توشہ خانہ کیا ہے؟ یہاں جمع ہونے والے طائف یادگار کے طور پر رکھے جاتے ہیں یا کابینہ کی مندولی سے انہیں فروغ کر دیا جاتا ہے پاکستان کی قوانین کے مطابق اگر کوئی توفہ 30,000 روپے سے کم مالیت کا ہے تو توفہ حاصل کرنے والا شخص اسے مخت میں اپنے پاس رکھ سکتا ہے جن طائف کی قیمت 30,000 سے زائد ہوتی ہے انہیں مقررنہ قیمت کا 50 فیصد جمع کروا کے حاصل کیا جا سکتا ہے سن 2020 سے قبل یہ قیمت 20 فیصد تھی تاہم تحریک انصاف کے دور میں اسے 20 فیصد سے بڑھا کر 50 فیصد کر دیا گیا تھا ان طائف میں عام طور پر مہنگی گھڑیاں سونے اور ہرے سے بنے زیورات مختلف ڈیکوریشن پیسز، سوورنیرز، ہیرے جڑے کلم، کروکری اور کالین وغیرہ شامل ہیں لیکن ان طائف کی نیلامی کا طریقہ کار کیا ہے بی بی سی کی نامہ نگار آزم خان کے مطابق اکبرانوں کی جانب سے توشہ خانہ میں جمع کروایا گئے طائف حکومت کی بنائے ہوئے قائد کے تحتی فروغ کیا جا سکتے ہیں اگر کوئی سربرہ مملکت چاہے تو وہ ملنے والے کسی توفے کو مقصود رقم ادا کر کے اپنے پاس لگ سکتا ہے مگر پاکستان اور انڈیا میں ایسے طائف کی نیلامی بھی کی جاتی ہے اور اس سے حاصل ہونے والا پیسہ ریاست کے خزانے میں جمع کیا جاتا ہے کابینٹ ویجن کے حکام کے مطابق یہ نیلامی ہر سال ہونا ہوتی ہے لیکن سالانہ بنیادوں پر ایسا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ ایک برس کے دوران سربرہان مملکت اور وزرہ کے دوروں میں اتنے طائف نہیں ملتے کہ ہر برس نیلامی کا انعقاد کیا جا سکے سربرہان مملکت اور وزرہ کو ملنے والے طائف اور توشہ خانہ میں ان کے اندراج کے بعد سٹیٹ بینک سے باقاعدہ ان کی مارکیٹ قیمت کا تعیون کروایا جاتا ہے اور نیلامی کی جاتی ہے حکام کے مطابق اگر سربرہان مملکت یا وزرہ یہ طائف نہیں رکھتے تو پھر ان طائف کی فیرض تیار کر کے انہیں توشہ خانہ قوانین کے مطابق سرکاری ملازمین اور فوج کے افسران کو نیلامی کے لیے پیش کیا جاتا ہے نیلامی کی قیمت کا تعیون دوبارہ ایف بی آر اور سٹیٹ بینک سے کروایا جاتا ہے اور ان میں سے چند اشیہ کی قیمت کو مارکیٹ ویلیو سے کچھ کم رکھا جاتا ہے جبکہ چند ایسے طائف جو کسی خاص سربرہ ملک کی جانب سے ملے ہوں ان کی اہمیت اور اعزازی مالیت کے تحت ان کی قیمت مارکیٹ سے زیادہ رکھی جاتی ہے توشہ خانہ قوانین کے مطابق ان طائف پر پہلا حق اس کا ہے جس کو یہ توفہ ملا ہوتا ہے اگر وہ اسے نہیں لیتے تو پھر سرکاری ملازمین اور فوج کے ایلکاروں کے لیے نیلامی کی جاتی ہے اگر اس نیلامی سے جو اشیہ بچ جائیں تو انہیں عام عوام کے لیے نیلامی میں لکھ دیا جاتا ہے جو بھی فوج یا سرکاری ملازم ان قیمتی اشیہ کو خریدتے ہیں انہیں اپنے ذرائع آمدن ڈیکلئر کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر لاغو ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے توشہ خانہ سے طائف لینے پر کون سے سابق حکمران مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں پاکستان کے تین سابق حکمرانوں کو اس وقت توشہ خانہ سے غیر قانونی طور پر تائف واصل کرنے پر مقدمات کے سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان میں سابق وزرع آزم نواز شریف یوسف رضا گلانی اور سابق صدر مملکت آصف علی زرزاری شامل ہیں توشہ خانہ سے قیمتی کاروں سے متعلق خلاف زابطہ خریداری نیپ کا وہ خاص ریفرس بن گیا جس سے ملک کی دونوں بڑی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پپس پارٹی کی مرکزی قیادت پر ملی بگت گڑ جوڑ اور پارٹنشر کے اضامات آیت کرتے ہوئے انہیں ایک ہی ریفرس میں ملزم نامزد کر دیا ہے نیپ ریفرس کے مطابق یوسف رضا گلانی جب وزیرعظم تھے تو انہوں نے قوانین میں نرمی پیدا کر کے سابق صدر آصف زرزاری اور سابق وزیرعظم نواز شریف کو توشہ خانہ سے گاڑیاں خریدنے کی اجازت دی اسلامباد کی اتصاب عدالت نے حکومتی توشہ خانہ سے توفے میں ملنے والی گاڑیوں کی غیر قانونی طریقے سے خریداری کے مقدمے میں سابق وزیرعظم میاں نواز شریف کے ناقابل زمانت وارنگ گرفتاری جاری کیے تھے نیب نے دعویٰ کیا ہے کہ آصف زرزاری نے ان قیمتی گاڑیوں کے قیمت منی لانڈرنگ والے جالی بینک اکاؤنٹ سے ادا کی ریفرس میں ان بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی بتائی گئی ہیں جن سے مبینہ طور پر آصف زرزاری نے ادائیاں کی ہیں ریفرس کے مطابق آصف زرزاری نے یہ گاڑیاں توشہ خانہ میں جمع کرانے کے بجائے خود استعمال کر رہے ہیں انہوں نے عوامی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دی